سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ سلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کہ میں امید کرتا ہوں آپ سب جہاں پا رہوں گے کھیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کو یا سیٹ فیفٹی ٹو ایسٹ کی نئی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جی ہاں دوستو یا سیٹ بونجا ایسٹ کی نئی اپ ڈیٹ آ چکے ہیں نئی چینل ایڈ ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے چینل ہے جو نئی ایڈ ہوئے ہیں اور ان کی فرقونسی کیا ہے اور کس طرح آپ فرقونسی لگا سکتے ہیں کس طرح وہ چینل اپنے رسیور میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو نئی چینل آیا وہ چینل میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو رکھ کی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ٹی وی کی طرف چلتے ہیں پھر میں آپ کو سکرین پہ ساری چینل ایڈ کر کے مطلب ہے بلائنڈ سرچنگ کر کے دکھاتا ہوں کون کون سے نئی چینل یا سیٹ فیفٹی ٹو اسٹ پہ نئی ایڈ ہوئے ہیں جہاں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے مارا یوٹیوب چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا مارا یوٹیوب چینل ابھی سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں ویڈیو پر کمنٹس کر کے میں بتایا کریں کہ آپ کو ماری ویڈیو کیسے لگی اور ہماری نہیں آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آر والے بٹن کو دبا دے تا کہ ہماری نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں ہماری ویڈیو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ جی تو دوستو اور دوستو ویڈیو پوری دیکھا کریں سکیپ مت کی دیا کریں پھر آپ لوگ کہتا رہتا ہے کہ یہ میں یہ سمجھنے یہ سمجھنے نہیں آئی اس لئے جی تو دوستو ویڈیو کرتے شروع دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے میری ڈش پاک سیٹ پر چار فٹی ڈش ہے یہ میری ڈش لگی ہوئی ہے پاک سیٹ پر تو اس کے ساتھ یہ میں نے لگایا ہے یہ سیٹ ففٹ ٹوئسٹ اس کے میں آپ کو سیٹنگ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے کس طرح لگایا ہے یہ مجھے دوستو اس کے نیچے سیگنل نہیں میرے تھے اس لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے ٹیڑا کی ہے ٹیڑا کرنے کے بعد اس ایلنڈ تھوڑا اوپر لے گئے ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ سیگنل ملے تو اس کے یہاں پہ سیگنل بلکل فول ہے بلکل ٹھیک آ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ بلکل سیٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے چار فیٹ ڈیش پہ یا سیٹ ففٹ ٹوئسٹ لگاتے ہیں اور آپ کے یہاں پہ سیگنل کم آتے ہیں تو آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ مطلب اس طرح پکڑ کے یہاں پہ رکھ کے چیک کریں یہاں پہ سیگنل پورے آتے ہیں وہاں پہ فیٹنگ کرنے کا کچھ سوچیں کہ ہم یہ ایلنڈ بی کس طرح فیٹنگ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے فیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس طرح فیٹنگ آتے ہیں جی تو دوستو یہ پاک سیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں سکرین کی طرف اور میں آپ کو بلائنڈ سرچنگ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ میں کون کون سے نئی چینل ایڈ ہوئے ہیں اور ان کی فرکونسی کیا ہے اور اگر آپ اپنے رسیور میں اگر آپ کے رسیور میں نہیں ہیں تو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح ایڈ کریں گے جی تو دوستو اب چلتے ہیں سکرین کی طرف جی تو دوستو یہ میں آ چکا ہوں کس طرح اولیٹ پیٹو ہے سچیں جائے کے ساتھ получ لرے گاگیا ہے اب پاک مżرور میں نہیں ہے سرچ کرتے ہیں اس کے بعد پچھتے ہیں انئے چینل کون کون سے آئی ہیں حقیقت موجود ہیں سرچنگ جو بھی نئی چینل ہوتے ہ ہیں وہ خود بخود ڈائڈ ہو جاتے ہیں آپ نے ادھر ہی ایک منیو میں دمان ہے منیو میں جا کے آپ نے انٹینہ سیٹنگ پہ یوکے کر دیں انٹینہ سیٹنگ پہ یہ آپ دیکھ سکتے دیں کہ یوں نیو سیٹر ففٹی ٹو ایسٹ نیچے آجائیں سیٹلائٹ پہ یہاں ٹراس پاؤنڈر لسٹ ملٹی سیٹلائٹ بلائنڈ سرچنگ میں اس پہ ہی کر دیتا ہوں سرچنگ یہ دیکھیں یہاں پہ یس نو آئے گا اگر مطلب نو کریں گے تو سرچنگ نہیں ہوگی اور یس کریں گے تو سرچنگ ہو جائے گی یہ میں نے یس کی ہے یہ سرچنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ لیں میرے پاس ایچ ڈی بوکس چاہ رہے فاریور سروس والا یہ بھی میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں جی دوستو کدھر گئی یہ سرچنگ میرے کھال سے نہیں ہوئی ہمیں بلائنڈ سرچنگ ہی میرے کھال سے کرنی پڑے گی دوستو ویسے تو میں نے سرچنگ کی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے سرچنگ اگر کرنی ہے تو آپ نے اس طرح سرچنگ کر دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس اب فیفٹی ٹو ایسٹ کی سرچنگ شروع ہو چکی ہے وہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سکنٹ شروع ہیں تو اس طرح آپ نے اپنے ریسیور کی بلائنڈ سرچنگ کر لیے بلائنڈ سرچنگ کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے یہ میں بیک آ چکا ہوں پھر سے آپ ایک دفعہ دے لیے لیمبر چاہ رہا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے سرچنگ پہلے سے کیار رکھی ہے آپ ڈیٹ دیکھ دیکھ کے پھر آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے نئی چینل ہے میں آپ کو شروع سے بتا دیتا ہوں کہ اس اپ ڈیٹ میں کون کون سے نئی چینل آئے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً جو پہلی لیند کی چینل ہے مطلب یہ شروع سے شروع ہو رہا ہے یہ دوستو سارے چینل ہی نئے ہیں ان کے آپ فرکونسی دیکھیں اگر آپ فرکونسی لگانا چاہتے ہیں دس آر سو پنٹالی والٹیکل وی سٹائی پائنس ہو یہ فرکونسی لگائیں تو آپ کے پاس اس فرکونسی کے کچھ تقریباً دس سے پندرہ چینل جائیں وہ ایک ہی فرکونسی پہ آپ کے پاس یہ ایڈ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتنے چینل آپ کے پاس اگر میں ایک ایک چینل دکھاؤں تو دوستو ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائنی تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوستو آپ کے پاس اس فرکونسی پہ چینل ایڈ ہوں گے اس فرکونسی پہ چینل آپ کے ایڈ ہوں گے تیس چینل جی ہاں دوستو اس ایک فرکونسی پہ آپ کے پاس تیس چینل ایڈ ہو جائیں گے اگر یہ آپ ایک فرکونسی لگاتے تو اس کے بعد کون سا چینل نے آیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ چینل نہیں آیا لیکن یہاں پہ میری ڈش کے سگنل نہیں آرے پتہ نہیں یہ مطلب پیچھے سے ہی سگنل ویک ہے یہاں میری ڈش کے سگنل کام ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن بس ان چینلوں کی کام ہے باقی تو سارے چارے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تم تم ٹی وی اس کے بعد دوستو سٹار ٹی وی یہ چیک کریں یہ بھی نیا چینل آئیس کی فرقل سی آپ دیکھ لیں یارہ ساس سو پینٹ سٹائی پائنٹ سو اس کے بعد دوستو ایک یہ چینل نیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک دو اور چینل بھی نیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جیم ٹی وی جو جیم ٹی وی کا نیٹ ورک ہے اس میں یہ ایک چینل جیم ٹی وی کی فرقنسی میں نیا آ چکا ہے میکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سارا جیم ٹی وی کا نیٹ ورک تا مطلب صرف جیم ٹی وی کے لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جیم ٹی وی چلا ہوا ہے میں آپ کو دیکھیں اس کی فرقنسی آپ دیکھیں جیرہ آٹسوئی کاسی سٹائی پھائنٹ اور اوپر یہ میں میکس ٹی وی لگاتا ہوں تو اس کی بھی فرقنسی یہ یہیے یہ رہا آٹسوئی سٹائی پھائنٹ و jars تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان میضی مطلب ہی آپ چینل نیا ہے تو یہ بھی نیا چینل آئید After all ہے یہ چیک کریں یارہ نو سو ست منجہ والٹیکل سٹائی پائنٹ سو اس کے بعد میں آپ کو یہ چینل نیا ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے اس کی فرقل سی بھی یارہ نو سو ست منجہ سٹائی پائنٹ سو یہ نیچے آپ فرقل سی تو دیکھ رہے ہوں گے چینلوں کے نیچے لیچے ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ ہاتھی ٹی وی یہ پہلے بلکل ہی وہ جائزٹ پہ نہیں چاہ رہا تھا اسلامی چینل ہے یہ بھی نیا ایڈ ہو چکا ہے یارہ نو سو ست منجہ سٹائی پائنٹ سو اس کے بعد دوستو کچھ چینل ہے سے بھی ہے جو مجھے آپ پتی نہیں چاہ رہا کہ کون کون سے چینل ایڈ ہوئے ہیں لیکن چینل کافی ایڈ ہوئے ہیں جو کہ نئی چینل ہے یہ بھی میرے خیال سے نیا چینل ایڈ ہوئے ہیں بارہ زیرو پینتی فرقل سی ہے اس کی سٹائی پائنٹ سو اس کے بعد دوستو جی ہاں دوستو ابھی میں یہاں پہ چھوڑی دیتا ہوں کافی چینل ہے اگر سارا ایک ایک کار کے چینل میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو یہاں سے ایک چینل چلا کے لکھاتا ہوں اگر مجھے ملتا ہے تو وطن یہ آپ دیکھیں وطن لیوز ایچ ٹی اس کے بعد یہ کیوں نہیں چلا ایک میٹ وطن ٹو یہ آپ چیک کریں یہ وطن ٹو چاہ رہا ہے اور یہاں پہ ایک چینل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چلتا لیکن میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو آر ٹی اے سپورٹس اگر مجھے ملتا ہے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے ایک میٹ کدھر گیا آر ٹی اے سپورٹ آر ٹی اے سپورٹس کدھر گیا مل جا مل جا مل جا جی دوستو میں نے ویڈیو کو روک دیا تھا کیونکہ میں اگر ایک ایک چینل ڈھونڈتا ہے تو بہت فیڈیو لمبی ہو جائے یہ آپ چیک کریں یہ چارہ میرے پاس آر ٹی اے سپورٹ جی ہاں دوستو کافی لوگ کمیٹس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یا سیٹ فیفٹی ٹو اسٹسو لگائی ہویا ہے لیکن ہمارے پاس جو آر ٹی اے سپورٹ ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا یہ چیک کریں اس کی فرکنسی داس آٹھ سو ستاسی ستائی پائنسو ولٹیکل جی ہاں دوستو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک سے ورکنگ کر رہا ہے زیادہ سکرین نہیں دکھاؤں گا کاپی رائٹ آنے کا خطرہ ہوتا ہے جی تو دوستو یہ تھی ہماری آئی کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو فیفٹی ٹو اسٹ کی نہیں اپ ڈیٹ بتائی یہ دوستو یہ تھی ہماری آئی کی ویڈیو گر آپ کو ہماری ویڈیو اچھا لگیا تو ہمارے دوستو شکریہ موسیقی